اسلام علیکم فریش چہرے کے لیے ازمودہ ٹپس آپ کو دینے والا ہوں دارچینی کو لوگ خانوں کو شبودار بنانے والے جزوں کے طور پر تو جانتی ہیں لیکن اقصد لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ جلد کو جوان رکھنے کے لیے بھی ایک لا جواب نسکہ ہے جلد کو ترو تازہ اور جوان رکھنے کے لیے دارچینی کو کئی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ جلد کی جریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دارچینی کو زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر استعمال کریں دو چمچ زیتون کا تیل لگ کر اس میں آزا چمچ دارچینی کا بورڈر شامل کریں اور سات سے آٹھ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے اور گردن کا اچھی طرح مساج کریں اور پھر چہرے اور گردن کو کسی صاف اور نامدار کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں اس طرح جلد کے دانوں سے خاتمے کے لیے دارچینی کا بورڈر ایک چمچ لے کر اس سے دو تین چمچ شہد کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو جلد پر تقریباً دس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر نیم گرم پانی سے دو لیں اس نسکے کے استعمال سے آپ جلد کے خددانوں سے بات سانی نجات پا سکتے ہیں اگر آپ دارچینی کو اس چیز کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو بڑاپے میں بھی جوان ہی نظر آئیں گے ماہرین نے راز بتایا کہ اگر آپ جلد کو تر اتازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دارچینی کو کیلے کے ساتھ ملا کر فیس ماس کے طور پر استعمال کریں یہ فیس ماس بنانے کے لئے ایک عدد کیلے کو مثل لیں اور اس میں ایک چمچ دارچینی کا پورٹر شامل کریں اگر آپ چاہیں تو اس میں سے تین چمچ شاید بھی شامل کر سکتے ہیں اس فیس ماس کو چہرے پر لگا کر خوشکونے دیں اور تقریباً دس منٹ بعد دولیں چہرے کی چھائیوں کے خاتمے کے لئے دارچینی کے تیل کو اور نارمل کے تیل کو برابر مقدار میں مکس کریں اور اسے ساتھ چھائیوں والی جگہ پر دارمی کے ساتھ مالش کریں چھائیوں کے خاتمے کے لئے اس نسخے کا بقیدگی سکتے ہیں